کہیں آپ ایک ایسا ائر پیوری فائر تو نہیں بھائے کرنے لگے جو پندرہ ہزار کے ائر پیوری فائر اور بعد میں بیس ہزار کے اس کے فلٹر چینج ہو رہے ہوں آپ کے بھائی نے پان سے چھے ائر پیوری فائر کو پراپر ٹیسٹ کی ہے اور اس کے بعد سب سے بیسٹ ائر پیوری فائر جو اکنامیکل بھی ہے اور جس کے پارس بھی ایزیلی پاکستان میں اویلیبل ہیں اس کا ریویو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں کیونکہ رویل فائن کے ائر پیوری فائر کی بلٹن کالٹی باقی تمام موڈل سے کافی اچھی ہے اور اس کا سائز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جمبو سائز ہے یعنی آپ چھے سو سکیر فوٹ کے حال میں بھی اس کو ایزیلی انسٹرال کر سکتے ہیں مارگر میں آپ کو ڈیڈا وڈا اور اس طرح کے بہت سارے لوکل ائر پیوری فائر مل دیں گے جن کی بلٹن کالٹی بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس کا سائز بھی کافی چھوٹا ہے پلاسٹک میں بھی کافی لو کالٹی میں بنا ہوا ہے یہ جیسے ہم ون ڈالر شاپ یا 99 روپیز شاپ سے ایک لوکل پلاسٹک کے برطن لیتے ہیں یہ بلکل اس طرح کی لوک دے رہا ہے اگر فلٹر کی بات کیجئے تو اس میں آپ کو ڈسٹ فلٹر نہیں ملتا اور صدہ اس میں انٹی بیکٹریال فلٹر ملتا ہے اور ہپا ایچ 13 فلٹر بھی نہیں ہے اور بیک پہ اس کے آپ کو سمپلی اس میں ایکٹیویٹیڈ کاربن فلٹر ملتا ہے بلاک کلر میں دسٹ فلٹر نہ ہونے کی وجہ سے دس چیزی انٹی بیکٹریال فلٹر پر آئے گی اور ہر دو ماہ کے اندر آپ کے فلٹر چینج کرنا پڑے گا مطلب آپ کی بائنگ کاؤس تو کافی کم ہوگی اس کو بائنگ کرنے میں لیکن ایک تو یہ پروپرلی کام نہیں کرے گا سیکنڈ اس کی مینٹیننس کاؤس جاتا ہے اور تھرٹ اس کا سائز چھوٹا ہے یعنی کہ آپ چھوٹے سے ہوسٹل روم میں اس کو لگا سکتے ہیں وہاں پر بھی میرا نہیں خیال کہ پروپرلی یہ ورک کرے گا کیونکہ اس کی بیک پر بلکل چھوٹا سا ایک فین لگا ہوا ہے پلاسٹک کا جس کی بلٹ ان گوالٹی بھی کوئی اتنی اچھی نہیں ہے اور پلس میرا نہیں خیال کہ ایک چھوٹے سے روم کے علاوہ کہیں پر ورک کر سکتا ہے تو اب بات کرتے ہیں روائل کے جمبو سائز ائر پیوری فائر کی جس کی بلٹ ان گوالٹی سائز ریٹ پارٹس کی اویلیبیلٹی اور فلٹرز نے مارکٹ میں دھوم مچائی ہوئی ہے اگر بات کیجئے میرمنٹ کی تو یہ سیڈھے چھبیس انچ لمبا چودہ انچ چوڑا اور اس کی ڈیپٹ بیس انچ ہے اس کا پروسس سمجھتے ہیں کہ یہ ورک کیسے کرتے ہیں یہاں ائر انلٹ سے ہوا اندر جاتی ہے اور فلٹر ہونے کے بعد بیک پر ائر آوٹلٹ سے ہوا باہر آتی ہے کہ اپر کارنر کی لیفٹ سائیڈ پر دیئے گیا بٹن سے آپ اس کو آن آف اور اس کی سپیڈ کو زیادہ کم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو ٹائمر بھی ملتا ہے لائکہ آپ اس کو ون اور ٹو اور اور ٹری اور تک مینولی ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں اس کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ صرف اور صرف پچاس وارٹ پر ورک کرتا ہے یعنی ایک پنکھے سے بھی کم بجلی لیتا ہے اور یہ سکس ہنڈر سکیر فٹ کے روم کے لیے انف ہے یعنی کہ آپ اس کو ڈائی مرلے کے حال میں ایسی لی انسٹرال کر سکتے ہیں ایر کو پیوری فائے کرنے کے لیے اس میں آپ کو چار فلٹرز ملتے ہیں جو ہوا کو کلین کر کے آپ کو دیتے ہیں فرسٹ آپ کو یہ جالی نوما فلٹر ملتا ہے اسے پری لیمری فلٹر کہتے ہیں جو کہ رسٹ آرٹیکلز کو بال فر اور مٹی کو ہوا میں سے کلین کرتا ہے اس میں انٹی بیکٹیریل فلٹر ملتا ہے جو ہوا سے بیکٹیریہ اور مایکرو آرگنزمز کو الگ کرتا ہے سپریٹ کرتا ہے تاکہ آپ بیکٹیریہ سے پاک فریش ائر میں سانس لے سکیں تھرڈ پر آپ کو ہیپا ایچ تری فلٹر ملتا ہے جو درسٹ اور پلس کو اور الرجی کرنے والے آرٹیکلز کو سپریٹ کرتا ہے اگر آپ کا استعمال زیادہ ہے لائک آپ اس کو آفیس یا گھر کے ٹی وی لانچ میں استعمال کر رہے ہیں آپ نے ایک سے ڈیرہ ہفتے میں ان تمام فلٹرز کو ریموف کرنا ہے فریش کرنا ہے اور دوبارہ انسٹال کرنا ہے یہ تمام فلٹرز آپ کو ایزیلی مارکٹ میں اویلیبل ملتے ہیں کمپنی یہ کلیم کرتی ہے کہ آپ کو پنتالیس سے پچپنسوں میں یہ فلٹرز اویلیبل ملتے ہیں اور آپ ایک سے ڈیر سال میں ان کو دوبارہ ریپلیس بھی کر سکتے ہیں جو سائیڈ کورنر سے ان پر بہت ہی سافٹ لیئر ہے آپ ایزیلی گھر میں بچے بھی اس کو نکال کے فریش کر کے دوبارہ انسٹال کر سکتے ہیں اور بہت ایزی ٹو یوز ہے یہ فورتھ میں اس میں ایکٹیویٹڈ کاربن فلٹر ملتا ہے کاربن فلٹر بیسیکلی ہارمفل گیسیز کو اورگینک مٹیریلز کو اور گیسیز کو ابزورف کرتا ہے اور ہوا میں موجود ڈسٹ بیکٹیڈیا ہارمفل گیسیز اور اورگینک مٹیریلز کو ساف کرتا ہے کہ ہم ایک فریش ایر میں سانس لے سکیں روائل ایر پیوری فائر ایک بہت ہی خوبصورت اور جمبو سائز کا موڈل ہے جسے فلور سینڈنگ کی طرح بھی روم کے کارنر پر آپ رکھ سکتے ہیں اس کی بیک پر کافی ہیوی فین ملتا ہے جو پورے حال میں ہوا کو تھرو کرواتا ہے جو کہ لوکلی منوفیکچر ایر پیوری فائر میں بلکل چھوٹے سے فین آپ کو ملتے ہیں جو کہ ایک چھوٹے روم کے لیے بھی انف نہیں ہوتے روائل ایر پیوری فائر کی سب سے خاص بات اس کا موڈرن ڈیزائن ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت اور جمبو سائز میں ہے اور دوسری اس کی پرائز ہے جو کہ کافی افورڈیبل ہے تیس سے بتیس ہزار میں پاکستان کے کسی بھی گارنر میں آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اس کے فلٹر کی پرائز بھی کافی ایکنومیکل ہے ساڑھے چار سے پانچ ہزار میں اس کے فلٹر ایزی لی آپ کو اویلیبل ملتے ہیں اور ہر بارہ سے اٹھانہ ماہ میں ایک دفعہ آپ نے فلٹر لازمی چینج کرنے ہیں تینکیو فور واشنگ دیس ویڈیو اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ باکس میں ٹائپ کر سکتے ہیں اب ہمارے دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے بھی انفرمیشن لے سکتے ہیں اور اگر ملتان میں بائے کرنا چاہے تو ساری ملیکٹرونکس موڈل ٹرون روڈ پر آپ ہمیں وزیٹ بھی کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ دیس ویڈیو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ